روینیا پام جو ایک انڈور پلانٹ ہے لیکن دھوپ میں بھی چل سکتا ہے اسلام علیکم میرے دوستوں کی حال آپ سب کے میں ہم مرسن ماجید اور یونیک گارڈنگ وید مرسن آپ کو خوش آمدید آج ہم بات کریں گے بہت خوبصورت دکھنے والے پودے روینیا پام پر اس کے پتے کھلنے کا انداز ہی بہت اچھا ہے یہ خوبصورتی دینے والا پودہ ہے اپنے گارڈن کو گارڈن میں رکھی وہاں پہ آپ کو خوبصورتی دیتا ہے اپنے آپ روم کے جو بیڈ روم میں اس کے باہر رکھیں یا چھوٹا پودہ لے کے بیڈ روم کے اندر رکھیں تو اس کے پتے کھلنے کا انداز اور پتے کا آپ کے بیڈ روم کو چار چاند لگائیتے ہیں آپ کا گارڈن کو بہت اچھا خوبصورت بنا دیتے ہیں یہ پام فیملی سے تعلق رکھنے والا پودہ ہے اس لئے اس کی گروہت بہت سلو ہوتی ہے کوئی اس کا یہ جو پتہ نکلتا ہے اس کا یہ والا یہ تقریباً ڈیڑھ مہینے میں بعد جا کے کھلتا ہے اس لئے اس کی گروہت بہت سلو ہوتی ہے کچھ فام فیملی سے تعلق رکھنے والے پودے فل دھوپ میں چلتے ہیں اور کچھ فام فیملی سے تعلق رکھنے والے پودے چھاؤں میں چلتے ہیں یہ جو رومینیا پام ہے یہ چھاؤں کا بھی ہے لیکن یہ دھوپ میں چل سکتا ہے لیکن دھوپ میں اگر یہ چلے گا تو اس کے یہ ایجز جو ہیں اس کی جو ٹپس ہیں یہ براون ہو جاتی ہیں اگر اگر دھوپ زیادہ تیز ہو جیسے جون جولائی کی تو اس کی ٹپس جال بھی جاتی ہیں اور پورا پودہ اس طرح اس کے پتے جال جاتی ہیں جو گرمی پسند کرنے والے پودے ہوتی ہیں اس کے آپ کو مثال ایسے دوں گا کہ جیسے کھجور ہے کھجور بھی فام کی فیملی سے تعلق رکھتی ہے کھجور کو گرمی چاہیے ہوتی ہے مثلا کھجور کو فل دھوپ چاہیے ہوتی ہے کھجور تھڈے راکے میں نہیں ہوتی کھجور کو فل دھوپ چاہیے ہوتی ہے فل گرمی چاہیے ہوتی ہے دب اس کی جا کے گروہت ہوتی ہے لیکن کچھ پام جیسے یہ رمینیا پام ہو گیا لیڈی پام ہو گیا ان کو دھوپ بلکل نہیں چاہیے ہوتی وہ تقریبہ انڈورپ ہوتے ہوتے ہیں تو اس کو پانی بھی بہت کم چاہیے ہوتا ہے کیونکہ اس کی جڑیں بہت موٹی ہوتی ہیں اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس کی جڑیں جیسے کین پام ہوتا ہے اس کی جڑیں بہت موٹی موٹی ہوتی ہیں تو اگر آپ زیادہ پانی دیں گے اس کو تو یہ اس کی جڑیں گل سکتی ہیں گلنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں تو اس کی گروہت بہت سلو ہے کہ اس کا ایک پتہ کتنے مہینے تک مطلب دو سے تین مہینے تک کسی طرح حرابہ رہا رہا سکتا ہے اور اس کے بعد یہ دو سے تین مہینے بعد اکڑے گا مثلا یہ اس طرح براؤنوں نہ شروع ہوگا لیکن لگا ضرور ہے اس سے اترے گا نہیں یہ لگا رہے گا اس کو ہمیں کٹنا پڑے گا اور پرونت کے مدد سے اور اس کا جو یہ ڈنڈا نکلتا ہے اس کے اندر سے یہ جو نیا پتہ نکلتا ہے یہ ڈنڈے کی شکل میں نکلتا ہے یہ ڈنڈا باکشتہ کھلتا ہے اس کو بھی ڈیڑھ سے دو مہینے لگ جاتے ہیں کھلنے میں تو تب یہ پتہ نکلتا ہے یہ ارمینیا پام پپ نہیں دیتا لیکن یہ جب ایک مچیور ایج میں جاتا ہے جب یہ دس سال کا ہو جاتا ہے یا پندرہ سال کا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو بیج لگتے ہیں جب اس کو بیج لگتے ہیں تو پھر بیج کے ذریعے میں اس کی پردر آگے گروت کرا سکتے ہیں تو اس کو آپ خاد کوئی نہ دیں اگر آپ نے اس کے سردیوں میں آپ اس کو خاد دے سکتے ہیں جیسے گرم خاد ہوگی نائٹروجن والی خاد جیسے گائے کا گبر ہو گیا یا یوریا خاد ہوگی آپ صرف اس کو وہ دے سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر پھول وغیرہ نہیں لگتے سکتے ہیں مگر آپ فاس فورس اگر آپ نے اس کی جنوں کو دینی ہے تو فاس فورس آپ دے سکتے ہیں فاس فورس آپ نے اس کو دے دینی ہے لیکن زیادہ اس کو نائٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کے پتے گرین ہوتے ہیں تو دھر کی بیوٹی بڑھانے کے لیے بہت اچھا پود ہے یہ بہت ایک ہارڈی پلانٹ ہے اگر اس کو پانی بہت کم بھی مل جائے لیکن اگر یہ چھاؤں میں پڑا ہو پانی اس کو کم بھی مل جائے تو یہ اسی طرح چلتا رہتا ہے بہت ہی لو مینٹیننس پلانٹ ہے تو آپ یہ لے آئیے اپنے گھر کی ضرورتی بڑا ہے چھوٹا لائیں میں یہ سبجیسٹ کروں گا کہ آپ کو یہ پودا چھوٹا نہیں میں نے بھی چھوٹا لائیا تھا اس کے دو پتے ہی تقریبا نکلے ہوئے تھے میں نے اس کو بڑے گملے میں لگایا بہت بڑا پلانٹ اگر آپ لائیں گے تو اس کو جس جگہ پہ یہ پڑا ہوگا تو اس کی وہاں کی انوائرمنٹ بھی چینج ہوگی انوائرمنٹ بھی چینج ہوگا وہاں کا اور اس کی جو ماحول وغیرہ سارا کچھ جب آپ گھر لائیں گے تو گھر کا کچھ اور ہوگا جہاں پہ پڑا ہوگا اس لئے کچھ اور رہا ہو سکتا ہے اس کے سارے پتے ایک بار جاڑ جائیں اس کے بعد نئے پتے نکلیں سردی گرمی چلتا ہے جون کی اس کو اچھی نہیں لگتی مثلا جون میں اس کے پتے اسی طرح جون جولائے میں اس کے ایجز جلنے لگ جاتے ہیں ورنہ یہ بارہ مینے اسی طرح اپنے پتے نکالتا رہا تو نیچے سے ہمٹی ہو جائے تک خجور کی ذرا نیچے سے ہمٹی ہو جائے تک اپنے پتے نکالتا تو یہ تھی روینی اپ آم کی کیار اگر آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبکرائب کرتے تاکہ میری آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو آپ دیکھتے رہیں تو اب میں چلتا ہوں خدا موسیقی موسیقی